بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ناظرین اگرامی بہت بڑی خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں کیونکہ ریشیا نے سکھوئی ایس سیونٹی نامی ڈرون بنا لیا ہے یہ ڈرون ہے کیسا اور اس ڈرون کے بنتے ہی امریکہ فرانس اسرائیل اور امریکہ کے دیگر اتحادی ایک دوسرے کے موں کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ آخر ہوا کیا اس ڈرون کی سپیسیفیکیشن کیا ہے اور کس طرح یہ آسانی سے دشمن کے تارگٹس کے ہو دشمن کے ٹھکانوں کو آرام سے ہٹ کر سکتا ہے ان تمام تار خبروں سے پردہ اٹھائیں گے ویڈیو جاننے سے پہلے چھوٹی سی گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں گھنٹی کے نشان کو دبائیں تاکہ لیٹس نیوز آپ تک بروقت پہنچ پائے ناظرین اگرامی فیفت جنریشن یہ ڈرون ہے اور تقریبا سکھوئی انجینئرز جو اس پر کام کر رہے تھے انہوں نے سات سال لگاتار محنت کرنے کے بعد یہ ڈرون بنایا ہے سکھوئی ایس سیونٹی نامی یہ ڈرون جدید ترین ڈرون اور فیفت جنریشن ڈرون ہے یہ اپنے ساتھ دو اشاریہ پانچ ٹن کے دیگر علات لے جا سکتا ہے اتنے وزن یہ اٹھا سکتا ہے اور یہ ریڈار پر ڈیڈیکٹ بھی نہیں ہوتا امریکہ نے بڑی تبلہ بجایا تھا کہ اس کا جو گلوبل ہاک نامی ڈرون ہے یہ ریڈار پر ڈیڈیکٹ نہیں ہوتا آئیے دوستو یہ دیکھیں جو ڈرون بنا ہے سکھوئی ایس سیونٹی نامی رشیہ نے بنایا ہے یہ انتہائی کامیاب ڈرون بنے گا اور آج انہوں نے فلائٹ بھی کیس ڈرون نے اور رشیہ کے ڈیفینس منسٹر نے اس کی فوٹیج بھی شیئر کی آپ کو یہ اگاہ کرتے چلیں کہ اس نے تقریباً چھے سو میٹر تک پرواز کی اور بیس منٹ تک یہ فضاء میں رہا ناظرین اگرامی اس ڈرون کے جو پروں کی لمبائی ہے وہ انیس میٹر اور اس کے اندر جو انجن لگا ہے وہ ایس یو ٹونٹی سیون فائٹر جیٹ کا انجن لگا ہے ناظرین اگرامی رشیہ میڈ فیفت جنریشن سٹیل سکھوئی ایس سیونٹی نامی یہ ڈرون پینتی سو کلومیٹر تک ایک دفعہ پرواز کر سکتا ہے اور یہ ہر ایک گھنٹے میں نو سو بیس کلومیٹر سے لے کر ایک ہزار کلومیٹر کا سفر تیہ کر سکتا ہے اور آپ کو یہ اگاہ کرتے چلیں کہ یہ ہائٹ جو اٹین کر سکتا ہے وہ دس ہزار پانچ سو میٹر تک جا سکتا ہے انچائی پر اب آپ کو یہ اگاہ کرتے چلیں کہ ساتھ ہی اس میں جو اڈیشنل فنکچنلٹی ہے وہ یہ کہ یہ ریڈار پر ڈیڈیکٹ نہیں ہوتا امریکہ نے بڑا تبلہ بچایا تھا کہ ہمارے جہاز ریڈار پر ڈیڈیکٹ نہیں ہوتے آج ریڈار کے اندر بڑی زیادہ خوشی منائی جا رہی ہے کیونکہ انہوں نے اپنا ایک کامیاب ڈرون بنایا ہے اس کی پہلی فلائٹ بھی کی بیس میٹر تک چھے سو میٹر تک ہائٹ بھی اس نے اٹین کی اور امریکہ اور اس کے جو دیگر اتحادی ہیں امریکہ کے تمام تر لوگوں نے رونا دونا شروع کر دیا کہ یہ ریڈار کے پاس آیا کہاں سے یہ اتنا خطرناک جہاز جو دو اشاریہ چار ٹن تک اپنے ساتھ وزن بھی اٹھا سکتا ہے مختلف قسم کے آرمیمنٹس لے سکتا ہے اپنے ساتھ ناظرین اگرامی دنیا اب صرف یہ چاہتی ہے کہ اس کو اچھی کوالٹی کی چیز ملے اور وہ بھی کم داموں پر لیکن آپ کو یہ اگاہ کرتے چلیں کہ امریکہ صرف اصلے کا بزنس کرتا ہے اربون ڈالر کی اس کی جو ہے یہ بزنس ہے اور یہ مختلف ممالک کو آپس میں لڑوا کر وہاں اصلہ سیل کرواتا ہے لیکن اب آپ کو اگاہ کرتے چلیں کہ دنیا کے بہت سارے ممالک امریکہ کو چھوڑ کر ریشیا کی طرف آ رہے ہیں اور ریشیا کوالٹی چیز مہیا کر رہی ہے امریکہ جتنے بھی اپنے آمیمنٹس کے بارے میں دعوے کرتا ہے وہ جھوٹے ہی نکلتے ہیں اس نے کہا کہ ہمارا گلوبل ہاک نامی جو ڈرون ہے وہ ریڈار پر ڈیڈیکٹ نہیں ہوتا اس کی سپیڈ اتنی ہے اس کے پاس جو کیمرے ہیں وہ ناسا سے بھی زیادہ بہترین ہیں لیکن آپ کو یہ اگاہ کرتے چلیں کہ ایران نے بڑی آرام سے گلوبل ہاک نامی ڈرون کو مار گرایا اور پھر دنیا کے سامنے تماشا بنا دیا امریکہ کے اس جہاز کا ناظرین اکرامی اب امریکہ مارکیٹ سے ڈی ویلیو ہوتے ہوئے دکھائی دے رہا ہے اور آج یہ جو ریشیا نے کامیاب تجربہ کیا جو ان کی ایک خواہش تھی کہ ان کے پاس بھی فیف جنریشن ڈرون ہو منا رہے ہیں اس پوری ویڈیو کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کمنٹ سیکشن میں اپنا اظہار خیال ضرور پوست کیجئے گا جزاک اللہ